اگر آپ بھی اپنے بالوں کو بہت زیادہ خوصورت چمکدار لمبا گھنہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ریسپی آپ کے لئے ہے آج میں آپ کے لئے بڑی ہی کمال کی ریمیڈی لے کر آئی ہوں جسے ہم بنا رہے ہیں آملہ سے آملہ کے تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ انتنے زیادہ اس کے بینیفٹس ہیں کہ آپ اگر ان کے گننے لگیں تو آپ یقین کریں ویڈیو چھوٹی پڑ جائے گی تو اس کے ساتھ ہم نیم شامل کریں گے ادرک ڈالیں گے اور ایسا کمال کا آج ہم تیل بنائیں گے کہ اگر آپ اسے کچھ دنی استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو اس سے حیران کن ریزلٹس ملنے والے ہیں تو چلیں جو اپنی زبردستی اس ریمیڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے آملہ آملہ جو ہے آپ کو کسی بھی سبزی والے شعب سے ایزیلی مل جائے گا تو آملہ ہم نے یہاں پر لے لیا ہے آملہ کے جہاں پر کھانے کے بہت زیادہ ہیلس بینیفٹس ہیں وہیں پر آپ کو اس سے لگانے سے بھی بہت زیادہ حیران کن فائدے ہوں گے آملہ میں سب سے زیادہ خصوصی یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کے بالوں کو کالا کرتا ہے تو یہاں پر ہم نے آملہ لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے ادرک لیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کیوں لیا ہے اس کے کتنی زیادہ حیران کن فائدے ہیں اور اس کے ساتھ ہم یہاں پر یوز کر رہے ہیں نیم کا ٹھیک ہے اگر آپ کو نیم مل جائے تو ٹھیک ہے جیسے فریش نیم ہوتی ہے وہ مل جائے ٹھیک ہے نہیں تو آپ نیم کے جو نا ڈرائی پتے ہوتے ہیں نا کسی بھی پنساری کے شعب سے آپ کو نا یہ ایزیلی مل جائیں گے تو بنانے کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جو نیم ہے نا آپ نے اس کے پتے اتار لینے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے جتنی بھی چیزیں لینی ہے ان سب کو ہم نے میر کر کے لینا ہے پہلے جو نیم ہے وہ ہم لیں گے اور اس نیم کے ہم نے تمام پتے اتار لینے ہیں اتار کر ہم اس کا سائٹ پر رکھ دیں گے یہاں پر میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ایک ریمنڈی شیئر کی ہوئی تھی نیم کا سابون کی یہ اتنی زیادہ آپ لوگوں نے اسے پسند کیا اور اس کے واقعے ہی بہت بہت زیادہ فائدے ہیں اگر آپ اسے یوز کرتے ہیں یا بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آج ہم اس کا تیل بنا رہے ہیں تو آپ یقین کریں آپ کو اس سے بھی حیران کن ریزلٹس ملنے والے ہیں تو یہاں پر جتنی بھی نیم ہے نا اس کے تمام پتے ہم نے کر لینے ہیں لگ اور اس کے بعد جو آملہ ہے اسے ہم لیں گے اور چھوری کی مدد سے آپ نے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے آپ نے اسے اوپر سے کاٹ لینا ہے آملہ کے اندر جو کھٹلی ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے آپ نے اس طرح سے کر کے چھوری کی مدد سے آپ نے اوپر سے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو کر کے کاٹتے جانا ہے ایسی لی کر جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے آپ نے تمام آملہ اس کو آپ نے صاف کر لینا ہے صاف کر کے آپ نے اس کی کھٹلیوں کو الگ کر لینا ہے اور باقی جو ہے اسے آپ نے کاٹ کر ایک الگ پلیڈیاں بول کے اندر ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے ہم کاٹیں گے بہت زیادہ ایسی لیے ہمارے ہاں تو عاملہ کا تیل اتنا زیادہ زبردست طریقے سے بنایا جاتا ہے اور تمام سال کے لیے بنایا جاتا ہے کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں خاص کر جن لوگوں کے بال بہت زیادہ پتلے ہوتے ہیں جن کے بال بہت زیادہ جلدی یعنی وقت سے پہلے وائٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے عاملہ کے تیل وہ باقی بہت زبردست ہوگا یہاں پر اس طرح سے کرتے ہوئے تمام جو عاملہ ہے اس کو ہم نے اس طرح صاف کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کے جو گھٹلیاں اس کو نکال کر ہم رکھ لیں گے سائڈ پر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام جو عاملہ ہے اسے اس طرح سے کر کے ہم نے کٹ کر لیا ہے گھٹلیاں ہمارے کام کی نہیں تھی تو وہ ہم نے سائڈ میں کر دی باقی جو عاملہ ہے وہ ہم نے کٹ کر اس طرح پلیٹ کے اندر ڈال دی گیا ہے اب آپ نے اسے تیل بنانے کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے یہاں پر لے لینا ہے سب سے پہلے تو کوئی بھی آپ گھر میں ایک کٹوری کپ کوئی بھی چیز لے لیجئے وہ ہی ہم نے سیٹ کرنا ہے اور اسی کی مدد سے ہی ہم نے پھر آگے چل کے تیل بنانا ہے اور یہاں پر میرے پاس ہے اس طرح کا ایک میجرنگ کپ اس کے اندر یہ جو عاملہ ہے میں اسے ڈال رہی ہوں ڈال کر ہم اسے چیک کر لیں گے کہ یہ عاملہ کتنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کپ وہ بھر چکا ہے تو اب ہم لے لیں گے اس طرح سے ایک رائنڈر جار لے لیں گے اور اس کے اندر ہم نے اس کو ڈالنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے اس کے اندر ہم تمام ڈال دیں گے سیم اسی طرح دوبارہ سے ہم کپ لیں گے اور پھر سے عاملہ کو میجر کر لیں گے یہاں پر تقریباً دو کپ ہمارے پاس آملہ ہے واپس ہم نے جگ کے اندر ڈال دیا ہے اس کے بعد جو نیم ہم نے رکھی ہوئی تھی نا ٹھیک ہے جس کے ہم نے پتے اتارے ہوئی تھے یہ دیکھیں اب دوبارہ سے ہم وہی کپ لیں گے اور ہم اسے بھی میئر کر لیں گے کہ یہ کتنی ہے اس طرح سے کر کے آپ نے تمام نیم اس کے اندر ڈال دیا نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھی طرح سے اسے دبا کر ڈال لیا ہے اور تقریباً ایک کپ جو ہے نیم ہمیں ملی ہے دو کپ آپ نے آملہ لینا ہے ایک کپ آپ نے نیم لینی ہے اور ان تمام چیزوں کو آپ نے اس طرح اس کے اندر ڈال دینا ہے اب ہم نے اس کے اندر پانی کا جو یوز ہے وہ بلکل نہیں کرنا ٹھیک ہے ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے تیل تیل بھی ہم نے وہی کپ لے لینا ہے جسے ہم نے تمام چیزیں میئر کی تھی اور تیل بھی ہم نے اس کے اندر دو کپ ایٹ کرنا ہے اگر سرسوں کا تیل عام طور سبھی کے پاس ایزی لی موجود ہوتا ہے تو اس لئے یہاں پر میں نے اس کے اندر سرسوں کا جو تیل ہے میں اس میں ایڈ ٹرک ابھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے اگر ایک دفعہ سے گرائنڈ نہیں ہو تو آپ ان کو تھوڑا تھوڑا ڈال لیجئے یعنی ایک کپ آملہ اور ایک کپ تیل ڈال کر آپ اس طرح سے کر کے سے گرائنڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس میں پانی نہیں ڈالنا اور کوشش کریں بلکل باریک سمودھ سا آپ نے اس کا پیسٹ تیار کر لینا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل زبردر سمودھ سا ہم نے اس کا جو پیسٹ ہے اسے تیار کر لیا ہے تیار کرنے کے بعد اب ہم اس تیل کو پکانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے لے لی ہے ایک ادت کڑاہی اور اس کے اندر یہ جو تمام تیل تھا آملہ تھا اور اس کے ساتھ نیم تھا تمام چیزوں کو ہم نے گرائنڈ کیا ہوا تھا اسے ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد اب ہم نے اسے پکانا سٹارٹ کرنا ہے یہاں پر سب سے اہم سٹیپ جو ہے اسے پکانے کا ہی ہے کہ آپ نے یہاں پر اسے ایک دم سے فلیم ہائی کر کے نہیں پکانا بلکہ آپ نے اسے بلکل ہلکی سی فلیم کے اوپر پکانا ہے اور آپ نے اسے دیکھنا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ اس میں ایک بوائل آ چکا ہے اچھی طرح سے اس کے بعد آپ نے بلکل ہلکی دم والی فلیم کر دینی ہے اس کو آپ نے ڈھاپ کر رکھ دینے ہے اور آپ نے کم سے کم بھی اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ضرور پکانا ہے درمیان میں آپ اسے بار بار چیک بھی کر سکتے ہیں لیکن جتنا آپ اسے ہلکی سی فلیم کے اوپر پکائیں گے آپ کو اس کے اتنے اچھے ریزلٹس ملیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو ادرک ہے اس کا ہم نے ابھی تک یوز نہیں کیا وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے جو ادرک ہے وہ کب ڈالنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ زبردستا جو تیل ہے وہ ہمارا پکنا سٹارٹ ہو چکا ہے ہلکا سا جو اس کا کلر ہے وہ بھی یلو نا سٹارٹ ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے بالکل گرین سا تھا تو جہاں پر جیسے جیسے یہ پکے گا اس کا جو کلر ہے وہ ہلکا سا چینج ہوتا رہے گا بس آپ نے اس کو اسی فلیم کے اوپر پکانا ہے یعنی یہ ہلکی اسی فلیم کے اوپر آپ اسے رکھئے گا اور اسے پکنے دیجئے گا جب تک کہ اچھی طرح سے یہ پک نہیں جاتا درمیان میں ہم اس کے اندر ادرک ایڈ کریں گے لیکن ابھی شامل نہیں کریں گے ابھی یہاں پر میں اس کے اوپر ڈھکن لگاؤں گے اور کم سے کم اسے دوبارہ سے ہم آدھا گھنٹہ پکنے دیں گے اور تقریباً آدھا گھنٹہ یہاں پر مجھے ہو چکا ہے ماشاء اللہ سے جو تیل ہے ہمارا کافی حد تک تیار ہو گیا ہے لیکن ابھی تھوڑی بہت اس کے اندر قصر ہے لیکن یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے ادرک ادرک جو ہے وہ بے حد ضروری ہے اس میں ایڈ کرنا کیونکہ ادرک کے بھی بے انتہا فائدے ہیں اکثر ہمارے جو بال ہیں جو گر جاتے ہیں وہ واپس دوبارہ سے نہیں اکتے کیونکہ ہمارے جو سر کی جو سکن ہوتی وہ ڈیڈ ہو چکی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہوتی ہے اگر آپ اس کے اندر ادرک ایڈ کریں گے یا ادرک کا پانی شامل کریں گے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ ادرک جو ہے وہ بلڈ سرکولیشن کو بڑھاتی ہے تو جیسے ہی آپ اس تیل کو استعمال کریں گے تو اور اچھی طرح سے سر کے اوپر مساج کریں گے تو دوبارہ سے آپ کے نئے جو بال ہیں وہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تو یہاں پر ادرک ہم اس کے اندر ڈال دیا ڈالنے کے بعد اب ہم نے ان تمام چیزوں کو دوبارہ سے ڈھکن لگا دیں گے اور پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے جب تک کہ جو تیل ہے وہ اچھی طرح سے تیار نہیں ہو جاتا اب یہاں پر ڈھکن لگانے کے بعد آپ نے درمیان میں ایک سے دو دفعہ ضرور چیک کر لینا ہے کیونکہ یہاں پر ہم تیل کو کم سے کم بھی تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ پکائیں گے جب تک کہ تمام چیزوں جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اندر پک نہیں جاتی تمام چیزوں کا فلیور جو ہے وہ تیل کے اندر ایڈ نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں تقریباً میں نے یہاں پر تیل جو ہے وہ زبردست ہمارا تیار ہو چکا ہے فلیم بالکل ہلکی سی ہے اور یہاں پر ان تمام چیزوں کا جو کلر ہے وہ ڈائک براؤن ہو چکا ہے یعنی کہ جتنا بھی ان کے اندر فلیور تھا ارک تھا وہ تمام تیل کے اندر ایڈ ہو چکا ہے تو بس یہاں پر اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی بھی چھنی میں ڈال لیجئے یا آپ اسے کسی بھی کپڑے میں ڈال لیجئے اور آپ اسے لٹکا لکے تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیجئے اگر کسی کپڑے میں ڈال رہے ہیں یا چھنی میں ڈال رہے ہیں تو آپ نے اس کو کم سے کم بھی آدھے گھنٹے کے لیے ایسے چھوڑ دینا ہے تھوڑا سا پہلے ٹھنڈا ضرور کر لیجئے گا تو پھر آپ نے کم سے کم گھنٹے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے تک کہ تمام تیل جو ہے وہ اس کے اندر سے باہر آ جائے اور پھر ہم اسے نکال لیں گے کسی بھی بول میں اور یہاں پر تیل جو ہے اسے میں نے کم سے کم ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے لٹکا کر رکھ دیا تھا تک کہ تمام تیل جو تھا اس کے اندر سے باہر آ جائے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں پر زبردہ سا جو ہمارا تیل ہے وہ تیار ہو چکے ہیں جس کے آپ کو حیران کن فائدے ہوں گے آپ اسے ہفتے میں کم سے کم دو سے تین دفعہ لگائیں ہو سکے تو اوور نائٹ لگا لیجئے گا اسے آپ کو واقعی حیران کنزلٹس ملیں گے جن لوگوں کے بال جو ہیں بہت زیادہ جلدی سے وائٹ ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں عمر سے پہلے بعض لوگوں کی ہو جاتے ہیں سر کی کمزوری کی وجہ سے تو اگر آپ اسے لگاتے ہیں تو آپ کے بال بھی بلیک ہو جائیں گے گھنے ہوں گے لمبے ہوں گے شائنی سے ہو جائیں گے بہت سارے اس کے آپ کو فائدے ملیں گے تو ضرور بنائیے گا اور ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ریمیڈی کیسی لگی تو ایسی ہی زبردہ سا اور کمال کی ریمیڈیز کے لیے ہمارے چینل کا وزی ضرور کریں باقی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ